السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میرے دوستوں اور ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست محمد شاکر رضا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل شاکر اظہری ورلڈ شاکر اظہری ورلڈ یوٹیوب چینل میں تمامی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں کے لئے آج بہت ہی پیارا ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی خوش ہو جائے گی آپ کی زندگی کا ہر لمحہ مچلنے لگے گا بہت ہی پیارا ویڈیو ہے دوستو بلکل اس ویڈیو کو ایک منٹ بھی اسکپ نہ کریں کیونکہ میں اس ویڈیو میں آج وہ سچائی بتانے والا ہوں جسے آپ سوچتے بھی نہ ہوں گے آپ نے اس بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بابری مسجد کو جب شہید کیا تھا یعنی کہ انیس سو وان بہمے میں جب بابری مسجد کو شہید کیا تو اس وقت وہاں کا جو ملوہ وغیرہ تھا اینٹیں وغیرہ تھیں وہ کہاں غائب ہو گئیں اس حقیقت کو آپ جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے بلکل آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا اس لئے دوستو آپ تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل شاکر ازری ورڈ کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھ کر اپنے دوستوں میں فرینڈوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے بھائی تو دوستوں میں بتا رہا تھا کہ انیس سو وان بے کی باعت ہے یعنی کہ ستائیس اٹھائیس سال پہلے کی یہ بات ہے جب بابری مسجد کو شہید کیا جا رہا تھا تو سب سے پہلے بابری مسجد کو شہید کرنے والا یعنی کہ اس پر ہاتھ لگانے والا اس کا نام تھا بلبیر لیکن الحمدللہ میں خوشی کی بات آپ کو یہ بتاتوں کہ وہ بلبیر جو ہیں آج مسلمان ہے اور ان کا نام عامر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دے دی کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل ہو گئے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور آج وہ ان کی زندگی گزر رہی ہے جو پہلے کبھی اس طرح سے نہ گزری یعنی کہ بہت ہی خوشی کی زندگی ان کی گزر رہی ہے اور ان سے معلومات کی انہوں نے بتایا کہ جب میں نے بابری مسجد کو شہید کیا یعنی کہ میں نے بابری مسجد کو گرایا یعنی ڈھایا تو اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہونے لگا یعنی کہ میں پریشان رہا میرا خاندان برباد ہو گیا اور میں بھی برباد ہو گیا کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں ایمان لائیا اور ایمان لانے کے بعد میں نے یہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے میرے پہلے کے جتنے بھی گناہ انہیں معاف فرما دے اور بتایا یہ جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی اہد کیا ہے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندہ رہا تو میں اور ہمارے جتنے بھی ساتھی یہ ایمان لے کر آئے کیونکہ ولویر ہی نہیں ان کے ساتھ کئی لوگ یعنی کہ کافی لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ولویر کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وطاللہ وابری مسجد میں جو ہے ہم نے جو کیا اس کے ساتھ ہمیں بہت بڑا افسوس ہے ہم اللہ سے اس چیز کی اس بات کی معافی ہی مانگتے ہیں اور دوستو انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سو مسجدیں تعمیر کرائیں گے جس میں وہ ابھی تک اس وقت انہوں نے جو ہے انہیں کتنی گندی جگہ یعنی کہ ٹویلیٹ وغیرہ باتھروم میں لگایا بیترخورہ وغیرہ میں لگایا اور یہ سوچ کر لگایا کہ یہ بہت ہی گندی جگہ تھی یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا یہ ایک اعلان کر دیا تھا دوستو سنتے رہیے اس ویڈیو کو آخر تک تو یہ دیکھ لو کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اگر آپ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو آپ کی روح کانپ جائے گی کیونکہ دوستو ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بلکل آج بھی چیز کے چشم دید گواں ہیں ان سارے لوگوں کا خاندان ایسا تباہ ہو برباد ہو گیا آج وہ بھیک مانگ رہے ہیں یعنی کہ جتنے بھی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھروں پر لاکر بابری مسجد کی ایٹوں کو اپنی ٹویلیٹ وغیرہ میں گندی جگہوں پر لگایا تھا تو دوستو ان کا خاندان ایسا تباہ ہو برباد ہو گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ دوستو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار کے گھر سے جو بھی بغضو انعیت جو بھی نفرت رکھے گا تو اس کا یہی حشر ہوگا تو دوستو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم سننی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں جانور بنا کر بھی بھیج سکتا تھا وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا کر بھیج سکتا تھا لیکن اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمامی حضرات کو مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور تمام ہی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا اچھی اچھی نعمتیں ہمیں دیں اور سب سے بڑی ہمیں جو نعمت ملی ہے دوستو وہ نعمت ہیں ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دل سے ابھی فٹاک سے لائک کر دیجئے اور ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پڑھ لیجئے یعنی درود پاک پڑھ لیجئے اللہ صلی اللہ سیدینا مولانا محمد موارک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ جی ہاں دوستو تم میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں بخشی ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاشق رسول بنا کر بھیجا ہے سچا عاشق رسول بنایا ہے ہمیں اس بات پر بہت گرب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے ہاں دوستو ایک بات اور نکل کر آ رہی ہے کہنا ہم گروپ پہ اور یوٹیوب پر بہت تیزی سے فیل رہی ہے کہ بابری مسجد میں جنتوں کا پہرہ ہویا ہے دوستو اس بات پر گوھر نہ دیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جس کام کے لیے سوپا ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کل حضرت اللہ مولانا مفتی گلفان صاحب کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو آیا میں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا اور تمامی حضرات کو میں نے شیئر بھی کیا اس میں حضرت مفتی گلفان صاحب نے بلکل سچ کو سامنے لے آیا ہے یعنی کہ انہوں نے پوری سچائی کو بتا دیا ہے اور آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علی اسلام دنیا چینل پر جائیں اور وہاں پر دیکھیں بابری مسجد میں جن یعنی کہ لوگ یہ دہشت فیرا رہے تھے اور یہ بار بار اپنے چینل وں تھے تو اس وقت ساری مشین خراب ہو گئی ہے لیکن اس بات کی ہم نے تحقیقات کی ہے اور فیضاباد میں بھی ہمارے دوست رہتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم نے کال وغیرہ کی اور کمنٹ بھی ہمیں یہ آ رہی ہے کہ بھائی یہ ویڈیو تو اتنے آ رہے ہے لیکن ابھی تک ہم تو فیضاباد میں ایسی کوئی خبر نہیں ہے اس لئے دوستو ان افواہوں میں نہ پڑھیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور پنج وقت نماز پڑھیں اور دوستو جیسا کہ حضرت مفتی گلف صاحب نے بتایا بہت ہی پیارا بیان بتایا ہے کہ اگر اللہ شہید کریں اور پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں تو دوستو ہمیں کمنٹ میں یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا تو دل سے پلیز اسے لائک کر دیں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو دوستو اور مفتی گلف صاحب نے یہ موت کا فرشتہ جو اپنا کام کر رہا ہے بارش فرسانے کا فرشتہ اپنا کام کر رہا ہے یعنی کہ ہر فرشتے کو الگ کام سوق دیا ہے یعنی جو فرشتہ اللہ نے جس کام میں لگا دیا ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے اس لئے انسانوں سدھر جاؤ اور سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں کس کام کیلئے بھیجا ہے تمہیں یہاں پر گانے سننے اور فلم دیکھنے کیلئے نہیں بھیجا ہے تمہیں یہاں پر خرافات کرنے کیلئے نہیں بھیجا ہے تمہیں اس دنیا میں دوستو مسجد کے امام سے جھگڑا کرنے کیلئے نہیں بھیجا ہے مسجد کے امام سے بگز کرنے کیلئے نہیں بھیجا ہے دوستو اللہ نے تمہیں یہاں پر اپنے بھائی سے بگز رکھنے کیلئے نہیں بھیجا ہے دوستو لڑائی لڑنے کیلئے نہیں بھیجا ہے بلکہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو صرف اپنی عبادت کیلئے بھیجا ہے یعنی ہمارا ہمارا دعوالم